سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم مہور باب جانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ آٹھ فوری دوہزار چوہویس کے الیکشن کا شیڈیول الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا جا چکا ہے کاغذات نامزد کی جمع ہونے کا سلسلہ دو روز کے بعد شروع ہونا ہے اور کچھ ہی دنوں میں ایک ختمی فیرز بھی سامنے آ جائے گی اور تمام سیاسی جماعتیں اب اس مناسبت سے آنے والے الیکشن کی بھرپور تیاری بھی کر رہی ہیں ہم نے دیکھا اس چیڈیول کے اعلان سے پہلے ہی نہ صرف فاکستان پیپلز پارٹی بلکہ مسلمی قنون تو بہت زیادہ متحارک تھی اور آج ایک بڑا ہی خاص پیغام میاں نواز شریف کی جانب سے خاص طور پر کراچی اور سندھ کے لیے بھی دیا گیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی والے تیاری پکڑنے میاں شہباز شریف آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں تو اب اس کا مطلب صاف ہے کہ شہباز شریف کراچی سے بھی الیکشن لڑیں گے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ نے ایمکیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی تھی اور ابھی وہ معاملہ آگے چلنا ہے سیٹ ایجسمنٹس آگے ہونی ہے تو اب کیا ایمکیو ایم پاکستان کچھ سیٹس کراچی کی مسلم لیگ نواز کو دینے جا رہی ہے یا نہیں اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کر رہی تھی لیکن آج ایک بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب سفراز بکٹی جو کہ چند روز پہلے تک نگران وزیر داخلہ تھے انہوں نے تربت میں عاصف علی زرداری کے خطاب سے پہلے خطاب کیا اور بخواہدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت کا اعلان بھی کیا تو دو تین روز پہلے تک کہ نگران وزیر داخلہ جب ایک پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو اس پارٹی کو پھر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا اعتراض آخر کیوں تھا اور کس سے تھا اس پر بھی آج کے پروگرام میں گفتو کریں گے اور آٹھ فروری بروز زمیرات کو جو الیکشنز ہونے ہیں کہ اب بھی اس پر جماعتوں کے اعتراضات باقی ہیں چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب جو حلقہ بندیاں تھیں اس پر بھی اعتراض کرنے کی گنجائش کسی کے پاس ہے نہیں تو جو ہے جیسے ہی کی بنیاد پر کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں اور اگر کسی کو اعتراضات ہیں تو وہ کیا اعتراضات ہیں اس پر گفتو کریں گے مہمانوں کو آپ سے تعریف کرواتے ہیں حسن عیوب صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں عرشد بورا صاحب ایم کیم پاکستان سے اور شہلہ رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پروگرام کا حصہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن عیوب صاحب جب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ سرفراز بکٹی صاحب نے جو بھی دو تین روز پہلے تک وزیر داخلہ تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تو دو تین روز پہلے تک پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں یہ بھی بتا رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور جس طرح مساوی مواقع نون لیگ کو مل رہے ہیں ہم بھی اسی طرح کے مواقعیں چاہ رہے ہیں اب آج کی اس ایکٹیوٹی کے بعد آپ کو کوئی حیرت ہوئی کہ جو وزیر داخلہ تھے وہ اب ایک پارٹی میں شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو ایک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کے پیچھے پورا ایک تھنک پروسس ہوتا ہے تو وہ یہاں آنے کا سوچ رہتے ہیں اور اس کے باوجود جس پارٹی میں وہ جا رہے تھے اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی ارباب صاحب بات ایسی ہے کہ سرفراز بکٹی صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں یعنی اس لحاظ سے جانتا ہوں کہ ان کے والد صاحب کا میرے والد صاحب سے جو ہے وہ تعلق تھا اور میرے بڑے بھائی کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی ہے اور آج کی نہیں ہے یعنی یہ وہ وزیر داخلہ تو ابھی بنے تھے یا ایون کے سبائی وزیر داخلہ اس سے بھی پرانا ہمارا تعلق آتا ہے ان سے تو سرفراز بکٹی صاحب کا کوئی ارادہ نہیں تھا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا سرفراز بکٹی صاحب بلکہ ابھی اس میں گو مگو کی صورتحال ان کی بنی رہی تھی کہ وہ اسطیفہ دینا چاہ رہے تھے اور ان کی پوری فیملی اور جتنے دوست اور ان کے حلقہ عباب ہیں وہ تمام کے تمام ان کو منع کر رہے تھے کہ آپ نے اسطیفہ نہیں دینا لیکن بلاخر یعنی ان کے جو اسطیفہ ہوا ہے اس سے چار پانچ روز پہلے انہوں نے تمام لوگوں کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے اسطیفہ دے دیا تھا اور یہ تقریباً چار پانچ دن کے بعد جو پرائم سٹر پاکستان ہے جو کیر ٹیکر انہوں نے ان کا اسطیفہ منظور کیا ہے سرفراز بکٹی صاحب نے بلکل ان کے جو ہیں ان کے والد صاحب کے اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی میں ان کے والد صاحب اب دنیا میں نہیں ہے تو ان کے والد صاحب کے اچھے تعلقات رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ابھی بھی اگر ان کے دیکھا جائے تو انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ اتنی کیا ہے تو ان کے جو بلوچستان کے اندر جو ان کا اپنا گروپ ہے یعنی ان کے گروپ میں اگر میں نام بتاؤں تو آگا شکیل صاحب ہیں جمال ریسانی صاحب ہیں اس کے علاوہ جہاں پر انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے یہاں سے ملک شاہ گورگیج نام ہے تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ان کا گروپ ہے بلوچستان کے اندر وہ آرڈری ہی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکا تھا تو ایسی پوزیشن کے اندر پھر ان کو پیپلز پارٹی ہی سوٹ کرتی تھی کیونکہ وہ اکیلے سولو فرائٹ کرنا نہیں چاہ رہے تھے ہاں جہاں تک بات ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی تو یہ بات تھوڑی سی کو مناسب نہیں ہے کیونکہ لیول پلائنگ فیلڈ کیا لیول پلائنگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو درکار ہے کہ وہ ملک بھر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسے کر رہے ہیں اور میرے خواہد سے کہیں بھی ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی خصوصی جو فائدے ہیں وہ فارمر پرائم میسٹر محمد نواز چیف صاحب کو نہیں ملے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں آسیب علی زرداری وہ بھی لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لادلہ تو جو بانی چیرمن ہے تحریک انصاف کے انہوں نے تو ان کو قرار دیا ہے تو وہ تو نواز چیف صاحب کو انہوں نے لادلہ قرار نہیں دیا بلکہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ جو جیل میں سہولیات مل رہی ہیں جو بانی چیرمن ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ بات تو بالکل یعنی روزے روشن کی طرح آیا ہے تو حسن صاحب وہ میاں صاحب کو تو پیپلز پارٹی لادلہ پلس کہتی ہے نا تو اس لیے انہوں نے لادلہ نہیں قرار دیا ہوگا اب تو میاں صاحب تو لادلہ پلس ہیں مطلب کسی طریقے سے بتائیں نا اگر کوئی لوجیکلی بات ہے لادلہ پلس ہیں لادلہ پلس کہہ دینا تو مطلب ایک الزام ہے نا یعنی ان کا رائٹ ہے اپلوٹیکل رائٹ کہ وہ کنڈیم کریں انتخابات میں جا رہے ہیں وہ نواز شیف صاحب کو جتنا کنڈیم کر رہے ہیں یا مسلمی نواز کو کنڈیم کریں ضرور کریں لیکن اس کے پیچھے کوئی ٹھوس گراؤنڈز تو بتائیں نا خوریزن تو بتائیں یعنی ابھی شیلہ رضی صاحبہ بھی موجود ہیں تو یہ بتائیں کہ کون سار لادلہ پلس ملا ہے نواز شیف صاحب کو جو پیپلس پارٹی کے پاس وہ سہولت پیپلس پارٹی کو وہ مجسر نہیں ہے میرے خیال کے مطابق جتنے لادلے نواز شیف صاحب ہیں اتنے ہی لادلے جو ہیں وہ فوربر پریزیڈنٹ آسیب علی زرداری صاحب ہیں اور دیکھیں آسیب علی زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ مفامت کی سیاست ہے وہ مفامت کا بادشاہ ان کو ویسے نہیں کہا جاتا وہ ہمیشہ سیاست میں اپنے دروازے کھلے رکھتی ہیں اور وہ نواز شیف صاحب کے لیے بھی انہیں دروازہ کھلا رکھا ہے ہاں بلاول نیا خون ہے وہ تھوڑے جذباتی بھی ہیں اور وہ کئی دفعہ جذبات کے اندر بہتے ہوئے وہ ایسی تنقید کر جاتی ہیں جس کا سر پیر نہیں تھا چلیں اب حسن صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بھی اتنے ہی لادلے ہیں جتنے کہ میاں نواز شریف صاحب ہیں تو یہ زرہ اب شیلہ رزا صاحب سے ان کا بھی ریاکشن جان لے دیں شیلہ صاحبہ ایک تو یہ جو حسن عیوب صاحب کا پوائنٹ ہے اور پھر ایک وزیر داخلہ ملک کا وزیر داخلہ وہ اپنی سیٹ چھوڑتا ہے استیفہ دیتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ پلاننگ بات چیز گفتگو یہ کافی پہلے سے چل رہی ہوگی تو ایک وزیر داخلہ جو آپ کی پارٹی میں شامل ہونے والا تھا اس کے حکومت میں رہتے ہوئے بھی آپ کو لیول پرینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی تو اس پر تھوڑی سی لوگ کو حیرت ہو رہی ہے زرہ میں ہی سمجھتی ہوں آپ دونوں کی گفتگو سن کے کہ شاید سرفراز بکٹی صاحب نے بھی جلدی خود ہی ڈیسائیڈ کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف یہ سیفہ دیا اگر وہ پہلے ڈیسائیڈ کرتے تو یقینا کہ وہ شاید وزیر داخلہ نہ بنتے اور جیسے کہ آپ نے خود اپنی گفتگو میں کہہ دیا کہ ان کا گروپ چلا گیا تھا اور اس کے بعد ان کے پاس وہ نہیں تھا دیکھیں ہم نے ان سے ان کے گروپ سے الیکشن الائنس نہیں کیا ہے سیٹ ٹو سیٹ ایجسٹمنٹ نہیں کیا ہے وہ زم ہوئے پیپرس پارٹی آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم ان سے کوئی لو اور دو کی بات نہیں کر رہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا تو ایک ریفرنس جو ایکسپٹ ہو وہ گیارہ سال کے بات سنا جائے اور دوسری طرف ایک کنویکٹٹ کو بیل مل جائے اس کو جو ہے ایمبیسیڈر جو ہے وہ آئے چھوڑنے اس کے آنے سے پہلے گورنمنٹ اسکول کے بچے انگیج کر کے ان سے بوٹلز پر لیبل لگوائے جائیں ان کی تصویر کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن کے بھی خطوط آ جائیں کہ فواد حسن فواد عمر سیف یہ سب تو اس کو آپ کیا کہیں گے ہم نے کیا ہم نے کیا ان سے فیور مانگا جب ان کے سارے لوگ شامل ہو گئے تو وہ ہمارے ساتھ وزیر داخلہ آ گئے ہم نے کیا ان سے فیور مانگا کہ بلوچستان میں آپ ہمیں باب پارٹی ہمارے ساتھ سیٹ ٹو سویٹ ایجسٹمنٹ کرا دیں ہم نے کیا مانگا ہم چیئرمن جو ہیں اگر وہ آپ کو ایموشنل لگ رہے ہیں تو وہ عوام سے مخاطب ہیں اس وقت سے واحد لیٹر ہے جو کیمپین چلا رہا ہے باقی تو ساز باز کر رہے ہیں تو جب عوام سے بات کریں گے جو سیاستدان چاہ رہے ہیں آپ کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں آپ لوگ جہاں چاہ رہے ہیں وہاں جلسے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو اس وقت نون لیگ کو جس طرح سے مواقع حاصل ہیں کموں بیش وہی مواقع آپ کو بھی حاصل ہیں جو جس وقت چاہتا ہے پیپل سپاکی میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے اس کو کوئی روٹ کو نہیں ہے اتنا بڑا دل چاہیے بلوچستان میں آخری وقت تک اجازت نہیں مل رہی تھی جلسے کے لیے تھا کہ شام سے پہلے ختم کر دو حد تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہم اسٹیج بنانا چاہتے تھے وہ وہاں پہ اسٹیج نہیں بنا سکے ہم نے اپنی لائٹس کے انتظام کیا تھا لیکن کہا گیا کہ فورا ہم جا جاتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات ہوتے لیکن وہ بینظیر بھٹو شہید کا بیٹا اور ذرفقار علی بھٹو شہید کا نوازہ ہے وہ عوام میں ہی جائے گا جب عوام میں جائے گا تو عوام سے اپنا منشور رکھے گا دوسری پارٹی کا اور اپنی پارٹی کا فرق بتائے گا لوگوں کو رونا کیوں آ رہا ہے صحیح ٹھیک ہے تو عرشد بورا صاحب اب یہ مسلم لیگ نون اور آپ کے درمیان بھی سیٹ ایجسمنٹ ہونے جا رہی ہے آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کراچی والے تیار ہو جائیں شہباز شریف کراچی کی خدمت کریں گے تو جب شہباز صاحب کو یہاں کراچی آ کر ان کی خدمت کرنی ہے ایک تو کون سی سیٹ آپ ان کو آفر کریں گے کہ وہ آئیں اور کراچی کی سیٹ جیت جائیں اور پھر انہیں خدمت کرنی ہے تو پھر ایم پی ٹی آئی اور پھر دیگر جماعتیں جو یہاں پر رہے ہیں پھر یہ کس کام کی ہیں نون لیگ بھی کراچی کو دینے جا رہے ہیں آپ کراچی نون لیگ کو دینے جا رہے ہیں عرشد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب آپ ایک سیٹ کی اگر وہ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی والوں کی خدمت ہم نے کی ہے تو وہ شاید ریفر کر رہے ہوں تو اس میگا پروجیکٹ کو جو گرین لائن بس سرویس انہوں نے شروع کی تھی شاید وہ اس کو ریفر کر رہے ہوں اور وہ اگر ایک سیٹ کی بات کر رہے ہیں تو شہباز شریف پچھلے الیکشن میں بھی 2018 میں بھی یہاں سے لڑے تھے ہو سکتا ہے کہ اب ان کا شہباز شریف کہ ہی پلان ہوگے کراچی میں کسی جگہ سے وہ لڑیں تو میں یہ قبل از وقت ہے کہ آپ کو یہ کہوں کہ وہ کہاں سے لڑیں گے کس سیٹ پہ لڑیں گے وہ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے لیکن بطور پرائم میسٹر شہباز شریف نے کراچی میں کافی وزیٹ دی کیے اور جو وعدے امکی ام سے انہوں نے کیے تھے اس میں سے جو وعدے وزیراعظم شہباز شریف نہیں کیے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں انہوں نے وہ وعدے پورے کیے جس طریقے سے مردم شماری کی بات ہوئی جس طریقے سے بلدیاتی انتخابات میں جو 53 یونین کانسلز نہیں تھی تو یہ زہادی بات ہے کراچی کی عوام کے لیے اچیویمنٹس ہی ہیں یہ جو مردم شماری دوبارہ ہوئی اس میں امکی اگر یہ کنڈیشن نہ رکھ بھی مردم شماری کی تو کراچی کو ایک این ای کی سیٹ بڑھ گئی تین سیٹیں جو ہے کراچی کی پروینشل اسمبلی کی بڑھ گئی تو یہ بھی ایک باموری اچیویمنٹ نہیں ہے بڑا اچیویمنٹ ہے اور اپارٹ فرم دیکھیں جیس سے ابھی آپ بات کر رہے تھے سیٹ بڑی ہیں اب یہ سیٹ آپ نون لیگ کو ہی دینے جا رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اگر کسی الیکشن لڑیں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی کنٹینڈر وہاں سے کھڑا ہو اور ان کو اچھ کریں پھر تو آپ کو دردار ہی کرانا پڑے گا دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سیٹ ایڈجسمنٹ کی جو بات ہوئی ہے تو کراچی میں بائیس تریس سیٹیں ہیں اب ان سیٹوں پر اگر انہوں نے کہیں لڑنا ہے تو وہ تو ڈیسائیڈ ہوگا ابھی کمیٹی جو ہماری بیٹھی ہے انہوں نے میٹنگ کرنا ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اگر تو اتحاد نہیں بھی ہوتا تو ان کو اپنا حق تھا کہ وہ کہاں سے لڑیں تو یہ تو ابھی قبل از وقت ہے نا میں نے کہا کہ کہاں سے لڑیں گے اور وہ لڑیں گے نہیں لڑیں گے لیکن دیکھیں ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ سرفراز اوپی صاحب کی جو بات ہوئی تھی کہ وہ جو پیپلز پارٹی میں ایک دن میں تو شمولیت نہیں ہوئی نا ظاہر سے بات ہے ایک پہلے سے پلاننگ ہوگی انہوں نے ایک پاکستان کی سب سے سٹرونگ ایس پوزیشن کو انجوائی کیا وہ انجوائی کیا کیا اس میں ظاہر سی بات ہے ایک پلاننگ اگر تھی تو اس پلاننگ کے تحت جن لوگوں کو ڈیپیوٹ کرنا تھا جن لوگوں کے ٹرانسور پوسٹنگز کرنی تھی یہ ساری چیزیں تو ہو گئی نا یہ ساری چیزیں تو وفاق سے جس جس کو یہاں پر لاکر بٹھانا تھا جس جس کو اپنی مرضی کی پیپلز پارٹی کی جو خواہشات تھی اب تو یہ شک ہونے لگا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو عمل ہوا ہو اور تمام چیزیں جو ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ابھی آپ نے خود کہا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ بڑے گیم پلینر ہیں اور ہاں جی بات ہے ایک اچھے بزنسمن ہے پولٹیکل بزنسمن کہ مفاہمت کی سیاست کا بادشاہ انہیں کہا جاتا ہے حسن نیوب صاحب نے کہا یہ مفاہمت کی سیاست کا نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لینا دینا جو ہے اس کے وہ ماسٹر ہیں ماشاءاللہ اور وہ پھر جو ہے جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو پھر جب باری آتی ہے تو پھر اسی حساب سے کمانے پر بھی آتے ہیں یہ تو پیپلز پارٹی کا پندرہ سالوں میں آپ کو پتا ہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے لوٹا بٹو رہا ہے بائیس ہزار عرب روپے ملے ہیں ان ایف سی سے ان کو پندرہ سالوں میں لیکن عرشت صاحب آپ کہہ رہے ہیں جلائی صاحب ظاہر ہے لینے دینے کے ماسٹر ہیں لیکن پچھلے پندرہ سال کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو ہر بار یہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں رہے اور آپ ہر بار وفاقی حکومت کا حصہ رہے ہیں تو اب یہ لینے دینے کے ماسٹر یہ ہیں لیکن حکومت ممیشہ آپ شامل کر رہا ہوں وفاق تو چھے عرب روپے کے لیے وہ پچھلی گورنمنٹ سے لے کے 2018 کی گورنمنٹ جو آئی تھی شروع اس سے لے کے اب تک وہ چھے بلین ڈالر جو ہے آئی ایم اپ سے وہ لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہاں تو پیپلز پارٹی کو پندرہ سال میں پندرہ رفع چھے بلین ڈالر ملیں سندھ کو چلانے کے لیے تو میں تو پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ چھے بلین ڈالر ہر سال ملیں اور وہاں وفاق چلانے کے چھے بلین ڈالر رہی ہیں اور گردن بھی ہلا رہی ہیں اس کا مطلب کچھ ریسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں حسن عیوب صاحب کی طرف میں آتا ہوں لیکن اس سے پہلے شہلس آباد بریف لی اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں میں ارشد بھائی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یاد تو ہوگا کہ آپ نے ایم کی ایم کے وسیع مختر کے لیے کیا کیا کہا تھا تو نواز شریف تو ہی بزنس میں یہ بتائیں کہ انہوں نے بزنس میں آپ کو کیا دیا جو آپ اور ایم کی ایم مل گئے ایک تو یہ بات ہے اور تین آپریشن کے بعد اب وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے انہوں نے کیا ڈیل کی بزنس کی تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہاں پہ میٹرو بنائی سب کو معلوم ہے ایم پی ایم اس پہ بڑھ بڑھ کے بولتی رہی کہ وہ فالٹی اور کیا کہتے ہیں اس پہ فیڈرل سے انجینئر لائے گیا زمین میں سراخ کر کر کے اس کو سسٹم کو سائی کیا گیا اور کتنے سال میں بنی جب وہ بنی تو پھر ہم بسے لے کر آئے یہی مائدہ تھا اور یہ جو میٹروز ہوتی ہیں یہ فیڈرل سبجیکٹس ہوتی ہیں اسی بات یہ ہے کہ سر سندھ میں کوئی ایک بیوروکرائٹ بتا دیں کوئی ایک جو پی پلس پارٹی کے زمانے کا بچا ہو سارے ٹراسفر ہو رہے ہیں کوئی ہمارے فواد کوئی امر سے اس طرح کی ہمیں چیزیں بتا دیں خود بتائیں گے یہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہمارا کہیں گورنر ہاؤس میں کوئی گورنر بیٹھا ہے یہ باتیں سو سمجھ کے کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ تھوڑا کہہ رہے تھے اسی مختلف کے لیے آپ کیا کہہ رہے تھے اگر فیڈرل گورنمنٹ کو 1.2 بلین کے لیے ناکچنے چبھانے پڑے تو ہم کیا کریں ہماری تو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں ایشیا میں سندھ کا چھٹا نمبر ہے ہمیں تو ابھی کلائمیٹ چینج پہ ہماری اتنی بڑی فتح ہوئی ہم نے پوری دنیا سے بنوایا کہ یہ سندھ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے ہماری خاتون پانچوے نمبر کی بات اور دو بلین دولرز جو ہیں وہ سندھ کو دیے گئے ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے جو کراچی میں کام ہو رہا ہے یہ ہم نے ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے چار سال پہلے معاہدے کیے تھے اور وہ ہم پہ اعتماد کر رہی ہے ہم پہ اعتماد کر رہی ہے ہم پہ کام ہو رہا ہے حسن نیوک صاحب کی ترنٹی میں ہم کی طرف جاتا ہوں ہم نے پہلے ریسپونڈ کرنے کا موقع دیے ہم کیا تمہیں ہے کہ دنیا ہمیں کیسے دے رہی ہے ہم پہ اعتماد کر رہی ہے آپ پہ نہیں کرتی اور جہاں تک سینسس کی بات ہے جہاں تک سینسس کی بات ہے پچھلے ساتھ سینسس پہ ساترہ نومبر کو آپ نے ایکسپٹ کر لیے تھے یہ پیپلز پارٹی نے جہاں وہ سینسس کو دوبارہ کروایا ہے آپ نے ساترہ نومبر دوہزار بائیس کو ایکسپٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ کلیر کر دیا آپ نے شہرہ صاحب میں آتا ہوں ذرا واپس آپ کی طرف حسن نیوک صاحب دو طرح کی اس وقت یہ پولٹکس اور ابھی یہ کیمپین ہو رہی ہے ایک نون لیگ کر رہی ہے اور ہر صوبے میں جا کر ہر سیاسی جماعت کو اپروچ کر رہی ہے سیٹ ایجسمنٹ کرنا چاہیے ایک ہم پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر صوبے میں جا رہے ہیں عوام میں جا رہے ہیں اور کسی اور سیاسی جماعت سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں کوئی سیٹ ایجسمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور اکیلے ہی اس وقت الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو اب یہ دونوں میں سے سمارٹ سٹیٹیجی اس وقت کس کی ہے نمبر گیم اگر آپ کو وہ ایک سو بہتر کا میجیکل فگر حاصل کرنا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی آپ کو اس وقت اس پوزیشن میں نظر آ رہا ہے یا پھر دونوں کو اتحادیوں کی ضرورت پڑنی ہے نہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پنجاب کے کیا نتائج برامت ہوتے ہیں پنجاب میں جو تحریک انصاف ہے وہ کتنا مقابلہ کر پہتی ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ گو کہ یہ تو معلوم ہے کہ پنجاب جیتنا مسلم لیگ نواز نہیں ہے کیونکہ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جو فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ایون تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تو اب وکلا نے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے اور وکلا تو کیس لڑ سکتے ہیں اچھے طریقے سے فیصیں اچھی لے لیتے ہیں لیکن وہ جب الیکشن میں اخراجات کرنے ہوتے ہیں جیپ سے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے وہ جو بندہ ساری زندگی ریسیبنگ اینڈ پر رہا ہو اس کو پھر اپنے جیپ سے نکالتے ہوئے پیسے جو ہے نا وہ توری تکلیف ہوتی ہے تو میرے خاص سے الیکشن کی جو آدھا الیکشن ہوتا ہے تو حسن صاحب یہ سیکنڈ ڈیئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کی کدھر ہے یہ سب کے سب پر تو کیسز نہیں ہیں سب کو تو گرفتار نہیں کیا ہوا بس وہ بھاگ گئے نا وہ بھاگ گئے ہیں ڈرے میں ہیں کچھ تو واقعی جن کے اوپر مقدمات بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خائف ہو چکی ہیں کوئی جنگلوں میں گھوم رہے جسے آزم سباتی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جنگلوں میں سات مہینی سے گھوم رہا ہوں حالانکہ وہ تو سینیٹر ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسی ہیں جو بس ویسے فرار ہیں اور وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہے ڈر گئے ہیں کچھ بیرولی مل چلے گئے ہیں کچھ افغانستان میں کبھی جاتے ہیں کہ میں واپس آ جاتے ہیں تو اس قسم کی جو چیزیں چال رہی ہیں لیکن بارال ایون کے کے پی کے اندر بھی یعنی ابھی ان کا سپورٹ تو ہے لیکن پبلک سپورٹ بھی اگر کے پی میں بھی دیکھا جائے تو مجھے پیٹی آئے کے پی میں بھی حکومت بناتی دکھائی نہیں دے رہی ہاں کے پی میں جس گورنر کے پاس دردائی صاحب ٹھہرنے کے لئے جا رہے تھے جب پتہ نہیں ٹھہر چکے ہیں نہیں ٹھہر چکے جو خیبر پختنخواہ کے گورنر ہے ان کی طرف تو حسن علیہ صاحب حماد حضر صاحب ٹوئیٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ واپس آ جائیں آپ واپس آنے کا اعلان کریں تو ہم ان کو ٹکٹ زینے کا سوچیں گے تو یہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں ڈرے ہوئے بھاگے ہوئے جب یہ خود منظریاں پر نہیں آرے لوگ پارٹی کیسے جوائن کریں گے آگے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آرہا اور ابھی ٹائم بھی نہیں ہے اب ان کے پاس نہ کمپین ہے نہ وہ الیکشن ہے جو میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا میڈم شیلر جو رزا صاحبہ ہیں میرا تو کچھ جو پیپلز پارٹی لیکن کچھ فیکٹ سمیں سٹریٹ کرنا چاہیے یا ایک تو فواد حضر فاد اور آدھ چیما جو ہیں انہوں نے کسی کونسٹیونسی سے الیکشن نہیں لڑاوا بڑی کلیر بات ہے تو یہ بیروکریٹس ہے بیروکریٹس تو ساری زندگی جب سرویس ہوتی ہے تو جب بھی جونسی حکومت آ رہی ہوتی اس کے ساتھ سرف کر رہے ہوتے ہیں مطلب اسی طرح جلیل عباس جلانین صاحب ہیں ان کو تو نومینیٹ کر رہی تھی پیپلز پارٹی تو انہی کی نومینیشن کی اوپر وہ وزیر خارج ہیں لیکن میں ان کے اوپر کوئی ان کی جو ہے انٹیگریٹی کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا ان کی باعث میں نہیں کہہ رہا کہ وہ باعث ہیں اس طرح مرزا سلنگی صاحب ڈی جی ریڈیو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں لیکن وہ کوئی پیپلز پارٹی کے ہی حمایت نہیں کر رہے تو اسی طریقے سے فواد حسن فواد اور آج چیما بھی آپ کو میں بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے فیرلی اور بڑے اچھے طریقے سے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ ایسا کیئر ٹیکر اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں اچھا جو دوسری بات کر رہے تھے نا کہ یہ یعنی اس حوالے سے کہ ایم پیو ایم کے جو ہیں وہ ان کے گورنر بیٹھے میں ہیں تو وہ گورنر ایم پیو ایم کے ضرور رہے ہیں لیکن گورنر کے پاس کیا اختیار ہے اس وقت کیر ٹیکر سیٹ اپ میں اختیارات تو ایون چاہے کیر ٹیکر بھی ہیں تب بھی جو آپ کے کیر ٹیکر جو چیپ نسٹرس ہیں ان کے پاس اختیار ہے یا اختیار کسی حد تک بیوریو کریسی کے پاس ہوتا ہے یعنی اس وقت بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صرفاز بھکٹی صاحب یقینی طور پر وزیر داخلہ ضرور موجود تھے لیکن سیکرٹری داخلہ کی اہمیت سید ان سے زیادہ تھی تو اسی طریقے سے ہر جو کنسرن منسٹری ہے اس میں جو کنسرن سیکرٹری ہے ہاں جو مطلب پنجاب کی حد تک تھوڑا سا مجھے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو سی ایم پنجاب ہیں موسیل نکوی صاحب ہی نوز کہ انہوں نے بیروکریسی کے ساتھ کس طرح کام چلنا ہے کس طرح بیروکریسی کو چلانا ہے اور وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اگر آؤٹ آف آل سی ایمز بات کی جائے تو موسیل نکوی واقعی ایک اچھے ایڈبیسٹریٹیف سامنے آئے ہیں ٹھیک ہے چلیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اب حسنیوب صاحب اٹھائے ہیں پھر شیاللہ صاحبہ کے سامنے ارشد بورا صاحب کے سامنے ایک بریک کے بعد رکھیں گے واپس آئیں گے گفتوں کے سلسے کو یہیں ساگے بڑھائیں گے ایک بار پھر آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے شیاللہ رزا صاحبہ ارشد بورا صاحب حسن ایوب صاحبہ موجود ہیں شیاللہ صاحبہ یہ ابھی اگر ظاہرے آپ کو وفاق میں مرکز میں حکومت بنانی ہے تو پنجاب سے آپ کو سب سے زیادہ نمبر کی ضرورت پڑے گی اس وقت بظاہر ہمیں نظر آ رہے کہ نون لیگ جا کر جماعتوں سے مل بھی رہی ہے ماضی میں قاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں لیکن وہاں بھی نون لیگ نے پہلے جا کر سیٹ ایجسمنٹ کی بات پکی کر لی ہے آئی پی پی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے دی ہے تو بلوچستان اور کے پی میں آپ لوگ جا رہے ہیں عوام میں بھی جا رہے ہیں وہاں سے لوگ بھی آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں پنجاب کا میدان ابھی تک کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے آپ نے مسلمی نون کے لیے کنیکشن آپ کا ویک ہو رہا ہے میں آپ کی طرف واپس سے سوال لے کر آتا ہوں عرشت بورا صاحب یہ ابھی آپ نے کہا کہ زہدائی صاحب بڑے اچھے بزنس میں ہیں کچھ لوگ اور کچھ دوگ کی بات کرتے ہیں ابھی اگر نون لیگ کے ساتھ آپ ایڈجسمنٹ ہوتی ہے اس میں جے ایو آئی بھی شامل ہوتی ہے جی ڈی اے بھی شامل ہوتی ہے پیپلز پارڈی کے خلاف یہ آلائنز بنے گا نون لیگ کو آپ سندھ میں سٹرونگ ہونے کا موقع دیں گے تو بدلے میں آپ یہ جو تمام چھوٹی جماعتیں اس وقت نون لیگ کے ساتھ ملیں گی ان کو کیا ملے گا پھر دیکھیں نون لیگ کو سندھ میں ظاہر سی بات ہے نون لیگ کی سندھ میں وہ پوزیشن نہیں ہے جو متحدہ قومی مومنٹ کی ہے متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ ایک میجر پارٹی ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایمکی ایم بھی جو ہے اس کا بھی ایک سٹرونگ ہولڈ ہے پٹیگوللی سندھ کے اربن ایریاز میں ایمکی ایم جو ہے میرپور خاص سے بھی سیٹ جیت چکی ہے ایمکی ایم نوابشاہ سے بھی سیٹ جیت چکی ہے ایمکی ایم سرکھر سے بھی سیٹ جیت چکی ہے جو اس وقت بیوروکرسی کی بات ہو رہی تھی بیوروکرسی کے انڈر میں جو یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے پندرہ سال حکومت کی اور ڈیفینیٹلی جو بات آپ فہوازحسن فہواز کی کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر سی باتیز جو ہیں وہ ان پارٹیوں کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیوروکرسی نے پندرہ سال کام کیا یہاں پہ اور جو بیوروکرسی میں خاص طور پر چاہے وہ سیکریٹریز ہوں چاہے وہ جو کمیشنریٹ ہو پورا یہ تمام لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ بہرحال ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن کو ہم نے کھلا نہیں چھوڑنا we will monitor each and every polling station each and every polling booth یہ ہم نے تیکل لیا اس دفعہ ہم نے اس کو بالکل ان کو کھلا نہیں چھوڑنا and we will ہم نے الیکشن انشاءاللہ ان کو لڑا کر دکھائیں گے کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے جہاں تک بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو سینسز ہیں وہ پیپلز پارٹی نے کروائے یہ پی ڈی ایم کے ساتھ معاہدے میں ایم پی ایم نے یہ کنڈیشن رکھی بھی شاید میری بہن کو یہ پتہ نہیں ہے ان کے علم میں نہیں ہے اور یہ جو بات انہوں نے کہی وہ مرابد علی شاہ کا صرف ایک بیارہ نہایا تھا اس کے بعد ہم نے کوئی بی سیو پریس کانفرنس سے کی کہ مردم شماری صحیح نہیں ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ری وزٹ کیا اور ری وزٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے جب انہوں نے دوبارہ سے اس کو کیا کہتے ہیں کہ ری ویلیویٹ کیا تو اس کے بعد پھر جو ہے کراچی کی پاپولیشن ایک کروہ ارشی صاحب آپ یہ کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کو کھولانی چھوڑیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ الیکشن کیسے لڑنا ہے پی ٹی آئی فائدہ اٹھا گئی اور ساری سیٹیں آپ کی وہ لے گئی آپ نے پھر کہا کہ ہماری سیٹیں ان کو دے دی گئی پھر حکومت میں بھی آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو اس بار بھی یہ نہ ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ آپ روگ دیں اور کوئی اور جماعت وہاں سے فائدہ اٹھا جائے اور آپ کو بھی کچھ نہ ملی نہیں ایسا ہونے نہیں دیں گے دیکھیں دوہ دار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ سب کے لیے سب کے لیے ایک سبق آموز الیکشن تھا جس میں کہ چار دن بعد آردی سسٹم بیٹھا اور چار دن بعد جو ہے نتائی آنا شروع ہوئے تو ایسا دفعہ ہونے نہیں دیں گے دفعہ کسی سسٹم کو انشاءاللہ تا بیٹھنے نہیں دیں گے سارے سسٹم آن ہوں گے اور سارے سسٹم آن رکھیں گے خاص طور پر ہم کراچی میں ہیدر آباد میں تمام سسٹموں کو آن رکھیں گے ہم اپنی سیٹیں جیتیں گے ہم اپنی سیٹیں جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ میرپور خاص کی سیٹ بھی جیتیں گے ہم سکھر کی سیٹ بھی جیتیں گے کراچی کی اور ہیدر آباد کی تو جو سیٹیں ہماری ہیں وہ ہم نے لینی ہی ہے تو ہماری اس دفعہ سٹرانگ پوزیشن ہوگی ایسا نہیں ہے اور جہاں تک تعلق ہے سسٹم بھی آن رکھیں گے آنکھیں اور کانس بھی کھولے رہیں گے ایک پیپلز پارٹی کو کو اس بار الیکشن نہیں جیتنے دینا اور یہ سینسس والا بھی جو کریڈٹ آپ پیپلز پارٹی کو آپ نے دے دیا تھا امکم کیہ رہی ہے تو ان کا کریڈٹ ہے اور سوال میں نے پہلے پوچھا تھا کہ اپنے خلا میدان پر جام میں چھوڑ دیا تو اس پر بھی ریسپونڈ کر دی جئے گا نومبر سٹمہ نومبر دو ہزارٹیس وفاق میں یہ اگری کر گئے تھے یہ آپ کان سے باتیں لگر آرہی ہیں اس کا میڈیا بھی تو اتنا دو ہزارٹی بھی ریسپیٹ گلت بیانی سے کام لائے شایلہ صاحب آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن اور آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن اور آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن آپ سے ہی ہوگی آپ بات کیجئے گا میں درمیان میں نہیں بولتا ہے رہی بات کے چھوڑیں گے جب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں رہا تو آپ نے الیکشن لڈنا چھوڑ دیا ٹکڑوں میں بڑھ گئے دوسری بات جائے وہ یہ ہے دیکھیں جی آپ نے بات کی تھی اس سے پہلے وہ مجھے سوال کیونکہ مجھے آواز نہیں آگیا وہ مجھے ریپیٹ آپ کر دیں ہلو میں کہتا کہ پنجاب میں تو آپ نے نونلی کو کھلا میدان دے دی ہے بلکل وہاں پر وہ کافلیک سے بھی ملے دیکھیں دو طرح کی پارٹیز ہوتی ہیں دو طرح کی پارٹیز ہوتی ہیں ایک اپنے نظریہ پر الیکشن لگتی ہے دوسری طاقتوں کی بنائی بھی ہوتی ہیں وہ صرف طاقت اکھٹی کرتی رہتی ہیں کہ کسی طرح ہم اقتدار میں رہیں تو وہ آپ کو فرق نظر آ رہا ہے ہم انشاءاللہ پنجاب میں ڈتر رہے ہیں نونلی کو صرف اس بات کیا انتظار ہے بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے مٹ جائے تو شاید وہ وزیراعظم بن جائے صرف وزیراعظم بننا چاہتے ہیں ابھی کہیں جا کے کل منشور آیا ورنہ تو مجھے کیوں نکالا ہی پہ چل رہے تھے اور ابھی آج کل پریشان ہے مجھے کیوں بلائیا اتنے سنجیدہ ہیں سندھ کے لیے کہ وہی پہ بلائیا ہے سب کو کہ وہاں بیٹھ کے ٹکٹنگ کریں گے اتنے سنجیدہ ہیں کہ بشیر میمن کو انہوں نے صدر بنایا ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے ان کی سنجیدگی دیکھ کر تو وہ انتظار وہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں ہر قیمت پہ اور بقوال خاجہ عاصف کے جن قوت انہوں نے بھیجا تھا وہ ہی اب ظاہر لے کے بھی آئی ہوں گی تو وہ سارے الیکٹبلز ہیں جن کو انہوں نے لوٹے کہا تھا یہ بلے کے نشان سے خوف زدہ ہیں تو یہ بلے کے نشان سے کیوں خوف زدہ ہیں تیر کے نشان سے انہیں کوئی خوف کیوں نہیں محسوس ہو رہا ہے نہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کا مقابلہ بلے سے ہے اور وہ پریشان ہے لیکن ہم ان سے پریشان نہیں ہیں ہم جو ہیں جو بھی ہماری پارٹی میں ہے وہ ضم ہو رہا ہے ابھی تک ہم نے کسی سے الیکشن اتحاد نہیں کیا اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ اپنے ہی نشان پر اپنے ہی منیفیسٹوں کے ساتھ اپنی ہی ایڈیالوجی کے ساتھ ہم الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ آپ نے کچھ پی ڈی ایم کا بھی سوال پوچھا تھا ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا بار بار جی تو یہ گراؤنڈ ریلیٹی اس وقت پنجاب میں آپ کی جماعت کی پنجاب میں آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کسی سے اتحاد کیے بغیر نون لیگ کے انتخابی اتحاد جس میں کاف لیگ بھی شامل ہو جس میں آئی پی بھی شامل ہو ان سب کو ہرا سکیں اب دیکھئے آئی پی پی کیوں بنائی گئی تھی نون لیگ میں بھیجنے کے لیے پھر کہتے ہیں آپ فیسلیٹیشن نہیں ہو رہے اور دیکھئے ہم میں نے کہا کہ ہم اپنے طور پر الیکشن لڑیں گے ابھی تو ان کو اپنی پارٹی میں لالے پڑے ہوئے ہیں کاف لیگ کو ایڈیسٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی میں مسئلہ ہے آئی پی پی سے کتنے وعدے کر لیے ہیں آ تو گئے ہیں اب آ کے وہ جو ہو گیا ہے نا ان کا کہ ہاں جی مجھے سم منظور ہے یہ موتی چور کا لڈو ہو گیا ہے ان کے لیے جو کھائے پچھتا ہے جو نہ کھائے پچھتا ہے ان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا ہے ہم اپنی ایکشنالوجی کے ساتھ ہیں اور ایک شاید بات گورنر آس کی ہوئی تھی جی صدر کا پروٹوکول ہوتا ہے یہ جو پاکستان کا صدر رہ چکا ہے کہ وہ جائے تو گورنر آس سوس کر سکتا ہے ان کو سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں تو وہ کوئی ہماری پارٹی کے گورنر نہیں ٹھیک ہے ٹھیک اچھے پوائنٹ آپ کا آیا گیا اب حسن عیوب صاحب یہ پنجاب میں ہم دیکھیں تو اس وقت پیپلز پارٹی ہمیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہی نون لیگ کے پوزیشن سٹرونگ ہیں نون لیگ کے پی اور بلوچستان میں بھی ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے تو یہ آنے والے الیکشن کے لیے بڑی خاموشی کے ساتھ بڑا سموتلی اپنے نمبر گیم کو پورا کر رہے ہیں تو یہ پھر ظاہر ہے کہ ہوا کا رخ بھی انہی کی طرف نظر آ رہا ہے بظاہر تو حالات یہ نظر آ رہے ہیں جس طرح سے چھوٹی جماعتیں آ کر ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں حجیب آپ سے ہی فرما رہے ہیں دیکھیں پتہ بات کیا ہے بڑا ارتوچ نیٹے جی شیرہ نظر صاحبہ فرما رہی تھی کہ گورنر کا جو ہے وہ ایک اس کو یہ سہولت مجسر ہے کہ وہ کہیں بھی گورنر ہاؤس استعمال کر سکتا ہے تو پچھتے پانچ سال میں جو فارمل پریزیڈنٹ ہے آصف علی زداری صاحب انہوں نے کونسا گورنر ہاؤس استعمال کی ہے پورے ملک کے اندر چاروں میں سے کوئی ایک بتا دیں اس کو چھوڑ کر الیکشن کے لیے گئی ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ان کے درینہ تعلقات ہے ازت اترام کا رشتہ ہے جو کہ اچھی بات ہے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی چاہیے جو سابق صدر ہیں آصف علی زداری صاحب آصف علی زداری صاحب ایک سابق صدر ہیں ان کی ایک حیثیت ہے ملک کی بڑی پورٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں ان کو حزت مل رہی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک تو سیاست میں سیاست تک رکھے دشمنی نہیں بنانی چاہیے اور دوسری بات میں ایک جنرل بات کروں پورٹیکل میں کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں انگر وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے مسئلہ ہے تو کونسی اسی بات ہے وہ پورٹیکل پہلے بھی تھا نہیں ابھی بھی لیکن یہ ذاتی تعلق ہے یہ پرسنل تعلق ہے وہ ایکس ہو کر بھی گورنر ہاؤس کو یوز کر سکتا ہے وہ وہاں پہ ضرور ہیں لیکن جب وہ سیاسی پرگرام کرتے ہیں وہ دوسری جگہ جا کے کرتے ہیں صرف ریزیڈنس کے لیے استعمال کرتے ہیں بھر ہاتھ سکتا ہے میری اپنی بات کا لگتا ہے میری اپنی بات کھاتا ہے آپ کا بحاجہ کرنا ہے آپ کی پروٹیکل پر ہاتھ سکتا ہے میں آپ کی فل ریز پیکٹ کرتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں پھر میں اجازت بھی لے گا اپنا ہاتھ میں میری بات کو لوگکلی آپ کو ڈیکلائن کریں میں کوئی بات اور بھی کرنا ہوں سبیو سدھر رائت ہی سکتا ہے اگر فارمر پریزیڈنٹ اسیوانی زرداری صاحب نے گورنر ہاؤس کے پی کے کا جو استعمال کر لی ہے تو اچھی بات ہے he's a respected politician of this state he's a former president respected کی بات نہیں ہے یہ ان کے protocol میں ہے اچھا جی ان کی respect نہیں ہے آپ کہتے ہیں نہیں respect میں کہتے ہیں میں آپ کی بات سے اگلی نہیں کرتا I think he's a respected person آپ کہہ رہی ہے وہ respected نہیں ہے یہ پھر آپ کی چوئیس ہے میڈم میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں please let me finish اچھا میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اب problem کیا ہے problem یہ ہے کہ پنجاب کے اندر I'm from Punjab اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ پچھل انتخابات کا ریزرٹس نکالیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پروونچل سیٹوں کی اوپر وہ ہزار پندرہ پندرہ سو بوٹے لے رہی ہیں تو ایسی صورتحال میں they know the reality کہ کتنا کچھ پنجاب میں کام کی ہے یا پنجاب کے لوگوں کا mind کتنا چینج ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پذیرہ ہی ملے گی تو اب پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی ہے وہ تو سامنے ہے نہیں مقابلے میں اور پیپلز پارٹی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اب نواز شریف صاحب کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے اب ان کی جیت کو ان کی جیت کو پہلے ہی پلوٹ کیا جا رہا ہے پلوٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں وہ لڈلے ہیں کال اگر وہ جینورن منڈیٹ بھی لے کر آئیں گے وہ جینورن منڈیٹ کو بھی کہیں گے وہ تو مل گئی چلو جی وہ تو اب اکوٹر ہو گیا وہ عدالت سے ہوا اب اب آپ نے مقابلہ مقابلہ ہوں آپ کوئی ایک نظیر بتا دیں کسی مقابلہ ہوں مقابلہ ہوں مکمل کرنے شیل صاحب میں رسواند دنے کا موقع اگر حسان ایوب صاحب حسان ایوب صاحب باب صاحب باب صاحب بات یہ ہے کال اگر جینورن منڈیٹ اس کو آپ پلوٹ کر رہے ہیں تو یہ انفیر ہے آپ کو انفیر بات نہیں کر رہے آپ کو فیر بات کر رہے چاہیے آپ کو فیر بات کر رہے چاہیے آپ کام کریں لوگوں میں تاکہ اپنا این ایس اب زبانی کلامی الزامات سے کام نہیں چلے گا بلکہ اگر الزام لگا رہے ہیں تو ثبوت بھی پیش کرنے پڑیں گے بہت بہت شکریہ صاحب عشد ورہ صاحب شیاللہ رضا صاحب ہمیں ساتھ موجود ہی ایک بریک لینا بات واپس آئیں گے ایک اور اہم موضوع پر مصود صاحب ہمیں ساتھ موجود ہوں گے ہم اسے گفتو کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ پر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے نگرہ وزیراعظم انوارولا کاکر صاحب نے برطانوی اخبار ٹویلی گراف میں ایک بہت اہم مضمون لکھا ہے اور اپنی اس تحریر میں انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ پاکستان کا موقع دنیا کے اسلام نے رکھا اور یہ کہا کہ پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور جتنی ایک ملک آئرلنڈ کی آبادی ہے اتنے غیر ملکیوں کو پاکستان نے فراغدلی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی چونکہ مہمان نوازی پاکستان کی ڈی ای نی میں شامل ہے لیکن اب ہم مزید اس طرح کے غیر قانونی مقیم افراد کو اپن مسائل پیدا ہوتے ہیں ایسے تمام لوگ نہیں لیکن اس میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں جو کہ سمگلنگ کرتے ہیں دیگر ایسے کام کرتے ہیں جس سے نہ صرف ملک میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے اپنے اس مضمون کے ذریعے نگرہ وزیر آزم پاکستان کا موقع دنیا کے سامنے کتنے مضبط اور موثر طریقے سے رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں اسی پر ہم گف کریں گے برگیڈے ٹائٹ مسعود خان صاحب برگیڈے صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ مضمون اس ان حالات میں جبکہ کئی ممالک سے اس طرح کی بات بھی سامنے آئی کہ پاکستان نے تھوڑی جلد بازی سے کام لیا پراپر موقع نہیں دیا گیا جو تارکین وطن تھے ان کو دوسرے ممالک جانے کے لیے تو ایسے میں ایک بڑے جامع مضمون کی صورت میں پاکستان کا موقع دنیا کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کیے وزیر آزم نے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور کتنی کارامت کوشش ہے برگیڈے صاحب جیہاں دیکھیں کہ وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا سنسیریٹی کے ساتھ انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا اور انہوں نے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے لکھا اور انہوں نے انٹرنیشنل جو ریفیجیز کے ایشیو ان کو ٹیچ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ یونیٹیڈ کنگڈم میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں اللیگل لوگ ہیں جو وہاں پہ ان کو روانڈا بھیج رہے ہیں اچھا وہ تاکہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح اٹلی میں دیکھ لیں اٹلی میں ڈیٹینشن سنٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پہ جو لوگ آئے وہاں پہ ڈیٹین کر کے ایکسپل کیا جا رہا ہے سیمیلر دی فرانس میں جرمنی بھی بھی یہ حالات ہیں اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ میڈیٹرین سی میں کتنے سارے جہاز جو شپس تھے جو لے کے جا رہے تھے وہ وہاں پہ سنکھ ہوئے ہیں تو اس طرح کیسے اور ایک کہتے ہیں کہ میڈیٹرین سی has become a symmetry world biggest symmetry تو وہاں پہ یہ حالات ہیں پاکستان کے انہوں نے بات کی ہے دیکھیں کہ 1971 کے بعد پاکستان انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ان کو ویلکم کیا جنرالسٹی کے ساتھ ویلکم کیا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ڈی این اے میں یہ شامل تھے پاکستان کوئی signatory 1951 کے convention کا بھی نہیں تھا 1967 کا protocol جو رفیوجیز پہ ہے اس کا بھی signatory نہیں ہے بٹ بی سٹیل ویلکم اور ہم نے ان کے اکمیڈیٹ کیا اور 5.5 ملین پیک ٹائم میں پاکستان میں رفیوجیز تھے اور لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں کہ ہم نے جب ان کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے اس میں ابھی بھی پاکستان 1.42 ملین جو پاکستان میں ہیں ان کے پاس proof of registration card ہے اور افغان citizen card holder جو ہیں 8,8,000 ہے اب دیکھیں 2017 میں گورنمنٹ اف پاکستان نے کوشش کی تھی with coordination جو اس وقت کی گئی تھی with افغان government اور international organization for migration کے ساتھ document undocumented ڈاکومنٹڈ افغان جو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود 8,8,000 لوگ آئے ہیں باقی سامنے نہیں آئے دیکھیں ابھی اسسائلم جو ایجنسی ہے European Union کیونوں نے کہا ہے 1.7 ملین illegal afghans ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پھر unfortunately دیکھیں کہ جب افغان طالبان کے گورنمنٹ آئی 15 آگست 2021 کے بعد جو پاکستان اس کے بعد سے جو ریسرجنس ہوئی ہے terrorism کی so اس کے تمام جو آپ کے تانے پانے افغانستان کے سرزمین سے جا کے ملتے ہیں دیکھیں کہ 2021 سے پہلے پاکستان میں 86% reduction تھی terrorist activities میں افغان طالبان کے حکومت کے آنے کے بعد 60% rise ہوئی اور اسی طرح suicide attacks جو تھے 24 جو total ہوسٹ میں 16 افغان نیشنلز تھے 64 افغان نیشنلز کو they were killed while battling with پاکستان تو مسئل صاحب بجائے اس کے کہ دنیا پاکستان کے اس اقدام کی تعریف کرتا ہم نے دیکھا کہ ماضی میں برطانیہ فرانس اٹلی جرمنی یہ وہ بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں اس طرح کے حالات رہیں انہوں نے بھی اپنے ان تارکین وطن کو ملک سے بے دخل کیا تو جب پاکستان نے قدم اٹھایا اور بڑے proper مواقع دے کے قدم اٹھایا یعنی ان کو کھانے پینے کی اشیاء فرام کی گئی پوری لوجسٹک سپورٹ انہیں فرام کی گئی کہ وہ اپنے ملک واپس ہیں تو پاکستان پر تنقید کی وجہ کیا ہے پاکستان کو غلط کیوں سمجھا جا رہے ہیں دیکھیں یہ بدقسمتی ہے double standards ہے that's why prime minister نے جو mention کیا تھا United Kingdom والے جو روانڈا بیجنے اٹلی والے کیا کر رہے ہیں elsewhere یورپ میں کیا ہو رہا ہے even یہاں تک ہے کہ European Union کے بہت سارے ممالک they have decided a naval blockade of northern Africa تو آپ دیکھ لیں اب وہ اس حد تک گئے ہیں اور ہم نے بلی سال اکومڈیٹ کیا افغان رفیجیز کو اور illegal افغانز کو دیکھیں کہ جب ہم نے یہ question raise کیا with a afghan authorities کہ terrorism کے base of operations inside افغانستان اور یہ یہ ثبوت ہیں تو وہاں سے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ کا یہ اندرونی مسئلہ ہے آپ اپنے اندر دیکھیں اور terrorism آپ کا اپنا مسئلہ ہے so therefore جب انہوں نے یہ کہا تو ہم اپنا بھی house in order کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں so that was اس سلسلے میں ہم نے پسلیے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس میں illegal deputation جو ہے 1.7 million ہے افغان ٹراجر ٹریٹ کو ہم stream line کر رہے ہیں سوائلنگ پر کر رہے ہیں اور اس میں کافی کامیابی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں illegal trade روٹس کو ہم بند کر رہے ہیں اور one document regime ہے جو passport کا concept ہم لے کے آ رہے ہیں تو مقصد یہ ہے ہم پاکستان کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں ایک prosperous peaceful پاکستان بننا چاہتے ہیں اور دیکھیں جو illegal لوگ یہاں پہ سارے تو ایسا نہیں لیکن ان میں بہت سارے لوگ ایسے لوگ شامل ہیں جو already جو ان criminal mafias کے ساتھ associated ہیں sympathizers ہیں facilitators ہیں اور even major cities میں like carachy میں street crimes میں involved ہیں سو پاکستان کی security بہت important ہے chief of army stop نے precisely کہا تھا کہ reason of پاکستان کی جو security اور safety ہمارے لئے بہت important ہے as compared to relation with any foreign country تو وہ حالات ہے کہ ہم ابھی اس طرف جا رہے ہیں یہاں ہم اپنے national security کو priority دے رہے ہیں اور محسوس صاحب چونکہ خود prime minister نے یہ article لکھا تو اگر اس طرح پاکستان کی top officials پاکستان کی leadership کی طرف سے ایسے articles international media میں publish ہوتے رہے ہیں تو اس سے بھی دنیا کو پاکستان یہ حالات تھے اور ہم مجبور ہو گئے ہیں اب ہمارے اپنے security کے لیے اپنے ہم اتنے بہت سارے غیر ملکی افراد کو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رکھ نہیں سکتے ہیں تو اپنی security پہ ہم compromise نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو بجوار رہے ہیں with dignity and honor اور جس طریقے سے center سے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ خانہ ہے وہاں پہ shelter بھی ہے medical facilities بھی transportation بھی ہے میرے خال میں افغان حکومت کی زمداری بنتی ہے کہ اپنے جو لوگوں کا welcome کرے وہاں پہ جو اتنے عرصے باہر رہے ہیں پاکستان نے اپنا کردار نبایا ہے پچھلے چوالیش سال سے and we have seven billions of dollars to after afghans بالکل بہت بہت شکریہ مسعود خان ساعت موجود تفتو کو آپ نے سنی آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ پیس